یہ کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں کچھ سیکنڈ پہلے کے مناظر ہیں تیارے کے گرنے سے پہلے کے اور اس کے بعد ابھی کرونا وائرس سے تو جان چھوٹی نہیں تھی کہ ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا پی آئی اے کا تیارہ جو کہ لاہور سے کراچی جا رہا تھا کراچی کی ایک مڈل کلونی میں گر گیا پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق یہ تیارہ کراچی کے ائرپورٹ کے قریب گرہ ہے یہ تیارہ لینڈنگ کے ٹھیک ایک منٹ پہلے گر گیا اور کے ایم سی نے تیارے کے گرنے کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی یہ پی آئی اے کا چھوٹا تیارہ تھا اس میں دو سو سے زیادہ پیسنجر سوار ہو سکتے ہیں کریش ہونے والے اس ائرپلین میں سٹاف کے سمیت سو سے زیادہ پیسنجر موجود تھے پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق یہ تیارہ آبادی پر گرا ہے اس تیارے کو چلانے والے کیپٹن یہ ہیں اس کیپٹن کے جب کنٹرول روم سے آخری بار بات ہوئی تو اس نے بتایا یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پر کچھ اس طرح چل رہی ہے انٹرنیشنل انکر کا کہنا ہے کہ لوگ رمضان کے روزوں کے بعد اپنی خوشیاں منانے کے لیے یعنی عید منانے کے لیے اپنے گھروں میں جا رہے تھے کہ بدقسمتی سے یہ تیارہ گر گیا اور بہت سے گھروں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا تیارے کے گرنے والی جگہ مارڈل کلونی میں کافی حلچل مچی ہوئی ہے اس حادثے میں بینک آف پنجاب کے صدر زفر مسود بھی شدید زخمی ہوئے اور ہسپٹل ایڈمٹ کا دیئے گئے اس حادثے میں جن جانبازوں نے اپنی جانے کھوئی ہیں ان کی کچھ تصویر یہ ہیں تیارہ گرنے والی جگہ مارڈل کلونی میں چار سے پانچ گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے حادثے میں حلاق ہونے والوں کے دیئے نے ٹیسٹ کر کے ان کی دیت بارڈیز کو پہچانا جائے گا اور ابھی ایمرجنسی ادارے اس حادثے کی کھوچ میں مصروف ہیں ایرو پلین کے کریش ہونے کی مزید وجہہ سے ہم آپ کو اپڈیٹس کرتے رہیں گے اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے آمین موسیقی